یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج جنوری دوہزار چوبیس کی پانچ تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجدیو مرزا سے خبریں سنیئے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں غیر اعلانیاں لوڈ شرڈنگ کے خلاف چنار موومنٹ نے اعتجاجی مظاہرہ کیا اور دھمکی دی کہ صورتحال بہتر نہ ہوئی تو پیہ جام ہر تال کی جائے گی گیہو کی سابقہ قیمت کی بحالی کے لیے پاکستانی مقبوضہ گلکت بلتستان کے شہر سکردو میں دسویں دن بھی اعتجاج جاری ہے بلتستان کے چاروں اجلا میں اعتجاج کا دائرہ پھیل چکا ہے ہنزہ میں گیہو کی قیمت میں اضافے کے خلاف دوسرے دن بھی اعتجاجی ریلی نکالی گئی ہنزہ میں بدترین لوڈ شیڈنگ کے بعد اب پینے کا پانی بھی نایاب ہو چکا ہے یاد رہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر پورے گلگت بلتستان میں اعتجاج کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے یاسین میں بھی دھنہ جاری ہے گلگت میں عوامی ایکشن کمیٹی کا اعتجاج تیسرے دن میں داخل ہو گیا ہے اعتجاج کے حوالے سے ایکشن کمیٹی نے مطالبات پورے نہ ہونے پر گلگت کے گلی کوچے بلوک کرنے کا اعلان کیا ہے پاکستان نے بجلی کے فی یونٹ قیمت میں چار روپے بارہ پیسے کا اضافہ کر دیا ہے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں بجلی کے بلات پر ناجاج ٹیکسس کے خلاف مظفرہ باد اپر اڈا میں اعتجاجی کیمپ لگایا گیا جہاں بڑی تعداد میں لوگوں نے آ کر بل دیئے جو انہوں نے جمع نہیں کروائے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بلوچ نسل کشی جبری گمشدگیوں اور زیر حراست افراد کے قتل کے خلاف احتجاج چوالیسویں دن میں داخل ہو گیا ہے آپ ریڈیو ہمالیا سن رہے تھے اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدگیوں مرزا کو اجازت دیجئے